امسلائی تیوی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے مظل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتداء جس کے ناموك کوئی انتهاه نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله ازات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید وبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی کے فضل کرم سے بہت مدت بعد ہفتواری دروس کے حیثیت سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں مرکز السلام میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے ماحول میں اس کی دین کی باتیں سمجھنے کے لیے ایک موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں اور آپ کو فراہم کیا کہ آپ وقت دے رہے ہیں جو عنوان اس مجلس کا ہے جیسا کہ ابھی اعلان بھی ہوا تھا شیخ سے کہ شہادت عمر ابن الخطاب یہ دراصل ایک ایسا سانحہ ہے جو امت مسلمہ میں شہادت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شدید ترین اور بہت عظیم واقعہ اگر ہے تو یہ شہادت عمر ہے بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہمارے اندر سنیت سے زیادہ شیعت غالب رہی اور ان بدوقتوں نے بعد میں آنے والے جو شہادتی واقعات ہیں ان کو اس حیثیت سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ لوگ شہادت کے اعتبار سے صرف کربلا کے واقعے کے علاوہ کسی چیز میں لفظ شہادت معلوم ہی نہیں ہے انصاف سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء راشدین میں حضرت صدیق اکبر سریرہ رائے خلافت ہوئے تو وہ تو طبعی طور پر ان کو موتائی وہ وفات پائے علمنات جو حادثہ ہوا جو سانحہ ہوا اور جس کے ساتھ لفظ شہادت کا لفظ صحیح طور پر اطلاق ہو سکتا ہے وہ تو حضرت عمر ہیں پھر اس کے بعد ہی حضرت عثمان بھی شہید ہوئے پھر اس کے بعد ہی حضرت علی بھی شہید ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہیں یہ ایک ناہیے سے دیکھا جائے تو حضرت حسن بھی شہید ہی ہوئے پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے جس میں حضرت حسین شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین اور وہ شہادت بھی ایک الگ ہی منظر ہے جس کو غیر مستنت روایتوں سے لے کر ایک ایسا سما باندیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس سے بڑا سانحہ علمناک کوئی واقعہ دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں حتیٰ کہ ہم سنیوں کا بھی اعتقاد یہی بن گئے حالانکہ بات یہ نہیں ہے اس سے بڑا سانحہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان کی شہادت ہے یہاں تین دن پانی بند کیا گیا تو وہاں اٹھارہ دن پانی بند کیا گیا یہاں کم از کم وفات کے وقت پچپن سال کی عمر رکھ لیجئے یا ساٹھ کے درمیان ہی رکھ لیجئے حضرت حسین کی لیکن وہاں پر بیاسی سال کی عمر کے ضعیف تر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے دامات کا قتل ہوا تو عظیم سانحہ وہ بھی ہے لیکن روایتوں کے اعتبار سے مرسیہ خانی کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے لٹریچر میں ایک سنف ہے جس کا نام ہے مرسیہ ہمیں نہ زبان سے کوئی تعلق ہے نہ اپنی نہ دوسری انگلیش کا گرامر بولیں گے تو بھی ہمارے بچے نہیں سمجھ سکتے اردو کا گرامر بولیں گے تو بھی نہیں سمجھ سکتے ہم تو کیا ہیں دونوں ملا کے بات کرنے والے ہیں زبان جس کی چلے جاتی ہے تہذیبیں ان کی مٹ جاتی ہیں تو زباندانی کے اعتبار سے یاد رکھی لٹریچر میں ایک سنف ہے اسے مرسیہ کہتے ہیں مرسیہ اس کو کہتے ہیں جو صرف مرنے والوں پر نظمیں بنائی جائیں مرنے والوں پر اشعار بنائے جائیں رو رو کے اسے پڑا جائے اور یہ مرسیہ خانی کی ابتدابی کربلا کا واقعہ ہی دراصل کیا ہے اس حیثیت سے اس زمانے سے اس زمانے تک اور انیس دبیر کا تو کیا ہے مرسیہ بہت مشہور ہے تو ان کا مرسیہ گاگا کے رو رو کے تازیہ مارنے کا ایک ریواج یہ محرم کے ان دنوں میں کہا وہ سنی ہوں کہا وہ آکر شیعہ ہوں سب بناتے ہیں حالانکہ نوحہ کرنے کی اجازت سگے لوگوں کے لیے بھی صرف تین دن ہے اس کے بعد نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ تو واقعہ بہت دور کا ہو چکا تو بہرِ قیف یہ واقعہ اسی واسطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا تو کہ پہلے تو یہ حقیقت یہ تاریخ آپ کے سامنے آ جائے دوسرا کیا ہے ماشاءاللہ دیکھنے والوں میں نوجوان اور نوجوانی کی منزل پر قدم رکھنے والے زیادہ دیکھ رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ آگے چل کے امت کا سرمایہ ہیں انہوں کے ذہنوں میں اس عمر میں حضرتِ عمر ابن الخطاب کی شہادت اور عظیمت کے واقعات بٹھا دیے جائیں تو کوئی ہو سکتا ہے ان کا مثل بننے کی کوشش کرے لاکھ میں ایک حصہی پالے تو کامیاب ہو جائے ایسا اسلام کا بطل جلیل ہے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ ہاں جس پہ اسلام ناس کرتا ہے ہاں ہم اسلام پہ ناس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمی توفیق دے دی عمر تو وہ ہے جس پہ اسلام ناس کرتا ہے کہ ہم نے خود چنا اسلام نے خود چنا حضرتِ عمر کو ہاں ہم سب مریدِ اسلام ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر رہیں مسلم رہیں اور حضرتِ عمر مرادِ اسلام ہیں اسلام نے انہیں چاہا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کی ہدایت کے لیے کہ اے اللہ حضرت عمر ابن الخطاب کے ذریعے تو اسلام کی مدد فرمائے عزت دے یہ وہ شخصیت ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے آنے کے بعد سے اسلام مسلسل ترقی کے زینے پر تھا یہاں تک کہ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی میرا قول نہیں ہے سید ابن المصیب کا قول ہے کئی صحابہ کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو اسلام کا عروج کا زمانہ زوال پر آیا تو وہ زوال ہی ہوتا آ رہا ہے یہاں تک کہ ابھی بھی وہ زوال جاری ہے کس حد تک ابھی زوال پیزیر ہوگا معلوم نہیں ہے لیکن اس زوال کی ابتداء حضرت عمر کے شہادت کے دن سے ہوئی تھی ہاں حضرت عمر کے شہادت کے دن سے ہوئی تھی وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے حضرت حزیفہ بن الیمان جو بہت اہم ترین صحابی تھے منافقین کے نام کو جاننے کے سلسلے میں ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ مجلس برپا تھی تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر نے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کوئی حدیث ایسی سنی ہے جو فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جو حرف بحرف تمہیں یاد ہے تو فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے اور مجھے حرف بحرف وہ حدیث یاد بھی ہے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے جو تم نے سنا ہے تو حضرت حزیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتنة الرجل فی اہلیہی ومالیہی ونفسیہی وولدیہی وجاریہی یکفروہا الصیام والصلاة والصدقہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اس کے اہل کی طرف سے اس کی بیوی کی طرف سے اس کی ماں کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کے مال کی طرف سے اس کے خود کی جان کی طرف سے اس کے والد کی طرف سے ماں باپ کی طرف سے اس کے پڑوسیوں کی طرف سے فتنے میں ڈالا جاتا ہے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ نیاء نماز کو قائم رکھو روزے کو قائم رکھو صدقے کو قائم رکھو عمر بالمعروف کو قائم رکھو نہیں یعنی المنکر کو قائم رکھو تو اس طرح کے آزمائشوں سے بج بھی سکتے ہیں اور یہ آزمائشیں اگر آئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دور بھی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد سیدنا عمر نے فرمایا کہ نہیں میں یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں میں تو ان بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح تھاٹے مارتے ہوئے ایک ساتھ آئیں گے تو حضرت حضیفہ نے بڑا عجیب سوال کیا کہ امیر المومنین ایسے فتنوں سے آپ کو کیا مطلب ہے آپ کو اس کا کیا سروکار ہے آپ کیوں خوف زدہ ہیں ان فتنوں سے کیونکہ ان کے فتنے جو آئیں گے سمندر کے موجوں کی طرح تھاٹے مارتے ہوئے وہ فتنے آنے اور اس کے درمیان تو یہ ایک بند دروازہ ہے جب تک وہ بند دروازہ ہوگا فتنے آنے سکتے تو حضرت عمر نے حضیفہ سے پوچھا کہ اچھا حضیفہ یہ بتلاو وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا تو حضرت حضیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا دروازہ اگر کھولا جاتا تو بند بھی کیا جا سکتا لیکن دروازہ اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر تو مشکل ہے کہ وہ دروازہ پھر بند ہو جائے پھر اس کے بعد حضیفہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے تو ابو وائل جو اس واقعے میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ حضیفہ کیا عمر اس دروازے کو جانتے ہیں یعنی اشاری کنائے میں بات ہوئی نہ جی پتا نہیں تھا تو حضرت ابو وائل نے پوچھا کہ کونسا دروازہ جس کے بارے میں تم جونوں گفتہو کر رہے تھے کیا حضرت عمر جانتے ہیں اس دروازے کو تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آج رات کل دن سے پہلے آنے والی ہے جیسے یقین کامل ہے کہ اب رات ہے تب صبح دن ہوگا سب کو معلوم ہے کہ رات پہلے اباری ہی ہے اور کل دن ہوگا اتنا ہی یقین مجھے معلوم ہے کہ اس دروازے کو بھی حضرت عمر جانتے ہیں وہ دروازہ ہے کون کیونکہ میں نے ان سے حدیث بیان کی تھی جو بالکل صحیح تھی اٹکل پچو بات نہیں کی تھی میں نے میں تو وہ حدیث بیان کیا تھا جس میں اشارہ پورا پورا موجود تھا دروازہ کون سائے اس واسطے حضرت عمر جانتے ہیں وہ دروازہ کون ہے پھر اس کے بعد ابو وائل کہتے ہیں کہ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ہم میں ہمت نہ ہوئی کہ کیا آپ بھی جانتے ہیں وہ دروازہ ہے کون لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کے شاگر جو تھے مسروخ رحمہ اللہ یہ کئی صحابہ سے علم حاصل کیے تھے تابعی ہیں تو وہ ان کے شاگر جو تھے ان سے ہم نے کہلوا بھیجا کہ آپ ذرا پوچھ کے بتائیے کہ وہ دروازہ ہے کون جو حضرت عمر بھی جانتے ہیں حضیفہ بھی جانتے ہیں جو بند ہے اور یہ دروازہ رہنے تک فتنہ داخل نہیں ہوگا اسلام میں ذرا پوچھ کے بتا دیجئے تو حضرت حضیفہ نے کہا کہ وہ خود حضرت عمر ہیں فتنوں کے بارے میں بند دروازہ کون ہیں وہ خود حضرت عمر ہیں ہاں یہ روایت صحیح بخاری کے واندر کتاب الفتن کے اندر آئی ہے حدیث نمبر 7096 بخاری کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ عمر جب تک زندہ رہیں گے فتنے امت میں داخل نہیں ہوگی اور یہ بند دروازہ ہے یہ یہ مضبوط ترین دروازہ ہے اور یہ دروازہ توڑا جائے گا اشارہ کیا ہے شہید ہوں گے کھولا نہیں جائے گا اور ان کی شہادت کے بعد جو فتنے آئیں گے جو فرقے بنیں گے جو قاقائد کی غلطیاں ہوں گی جو ضال مضل فرقے بنیں گے جو کچھ بھی کیا ہیں لڑائیاں ہوں گی فسادات ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ پھر امت مسلمہ میں قیامت تک مہدی آنے تک چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا ہاں اسی واسطے کہتے ہیں معرقین کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خزیفہ نے جب تصدیخ کی کہ آپ ہی وہ دروازہ ہیں اشارے کنائے میں بتا دیا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے جب تک آپ زندہ ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے دور میں کوئی فتنہ در نہیں اٹھا سکتا تو اصل میں معلوم تھا کہ حضرت عمر کو کہ یہ زمانہ خریب آ رہا ہے مدت جا رہی تھی ہاں جیسا کہ بعض روایتوں میں خود حضرت عمر نے بیان کیا ممبر پہ آخری زمانہ تھا حش کو نکلنے سے پہلے پہلے کیونکہ وہ سال حش کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور وہ سال تھا تئیسویں ہجری تئیسویں ہجری کا آخری حج کیا اور چونتیسویں ہجری کے پہلے دن دفنہ دیئے گئے محرم ایک جس میں ہم بیٹھے ہوئے نہ آج انہی دنوں کا واقعہ ہے زلحجہ کے آخری دن کا تو یہ چیز جب حج کے ایام آئے تو عموماً مدینے والے نکل جاتے تھے زلقادہ میں کیونکہ زلحج کے ابتدائی ایام میں حج شروع ہو جاتا تھا تو زلقادہ کے آخری دنوں میں جب حج کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو حضرت عمر نے خدبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگو سنو میں ایک خواب دیکھا ہوں خواب یہ ہے کہ یہ ایک مرغہ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے اور اس کی تعبیر بھی میں نے لی ہے خود اور تعبیر یہ ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے پھر اس کے بعد حج کے لیے نکلے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے جو واقعہ ہے وہ واقعہ خود حضرت سعید بن المسیب روایت کر رہے ہیں جو چھوٹی کے تابعین میں سے ہیں قیز صحابہ کا زمانہ پایا اور سعید بن المسیب وہ شخصیتیں بھولنا نہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں اپنی بیٹی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن المسیب کو دیا تھا تو وہ راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب منہ سے روانہ ہوئے ابتہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر اپنا اونٹ بٹھایا اور سنگریزے جمع کیے یعنی چھوٹے چھوٹے کنکرے یا پھتر جمع کرتے گئے یہاں تک کہ وہ جمع کرنے سے ایک چبو ترہ سا بن گیا یعنی ایک چھوٹا سا کیا ہے ایک ایسا ٹیلہ بن گیا جس کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد اپنی چادر کا کنارہ اس پر ڈال دیا پھر اس پر لیڑ گئے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے دعا کیا تھی فرمانے لگے کہ اے اللہ میں بوڑا ہو چکا ہوں اے اللہ میں بوڑا ہو چکا ہوں قوتیں جسمانی طور پر میری جواب دے رہی ہیں ریایہ روح زمین پر بہت زیادہ میری سلطنت پھیل گئی ہے تو اب یہ بوڑے ہاتھوں سے سلطنت کا بار اٹھانا میرے لئے مشکل ہے تو خدایہ اب تو مجھے اٹھا لے اب تو مجھے بھلا لے ہاں حالانکہ میرا دامن ملامت سے عجس ملامت سے پاک ہے پھر مدینہ کے ساتھ تشریف لے آئے گویا کہ اس واقعے میں صاف طور پر تمنا خود کا اظہار بھی معلوم ہو گیا حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ دس سال کی جو سلطنت میں نے کی ہے تن مندھن پائی پائی حرکت حرکت جذبہ جذبہ جمع کر کے امت مسلمہ کی خیر خواہی اور اسلام کے لیے لٹا دیا میں نے اب نہیں ہوتا ہے اب بار سلطنت بہت بوجھ ہوا اور بہت بار سلطنت کا اٹھانا ہے ایک تو کیا میرے کندے کمزور ہیں اور دوسرا سلطنت بہت وسیع ہو گئی ہے اور ان سب کا خیال رکھنا کہ کہیں ظلم نہ ہو کسی پر کوئی کیا ہے ریایہ کے اوپر کوئی نائنصافی نہ ہو یہ آج پورے میری سلطنت کے اندر نگرانی کرنا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے تو اے اللہ تو مجھے اٹھا لے تو مجھے بلا لے بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ دعا کے الفاظ اس طرح تھے زید ابن اسلام اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں وہ حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے اے اللہ تو اپنے دین کی خاطر اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا کرنا یہ دعا دی ایک طرف تو یہ دعا بھی روایت آئی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑا ہو چکا ہوں اور اب میں سلطنت کا بار اٹھانے کے قابل نہیں ہوں اے اللہ اب تیری طرف آنا چاہتا ہوں تیری ملاقات کو آنا چاہتا ہوں تو مجھے بلا لے لیکن دوسری طرف اس خواہش کا بھی ظہار بڑے شدومت کے ساتھ ہو رہا ہے جو زید ابن اسلام اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں اور وہ اپنے دادا حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو الفاظ تھے حضرت عمر کے دعائی الفاظ وہ کیا تھے کہ اے اللہ الدین کی خاطر اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت اور ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ میری روح کو اس حالت میں پرواز کر کہ تیرے راستے میں ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں بھی ہوں یعنی شہادت کی موت بھی دے اور موت بھی مدینے میں دے اسی واسطے بات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ آخر مدینے میں سب کے سب اپنی جانے نشاور کرنے کے لیے تھے حضرت عمر ابن الخطاب سے کہ پھر کون بدبقت ہوگا جو حضرت عمر کو مدینے میں قتل کرے گا کیسے شہادت کی موت مدینے میں آئے گی اگر مدینے سے نکلیں گے بارڈر پہ جائیں گے جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں پہنچیں گے تب نہ جی کچھ نہ کچھ کیا ہے کفار کے ہاتھوں شہید ہونے کے چانسس ہیں لیکن مدینے کا بچہ بچہ مدینے کی ایک 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 فرد حضرت عمر پہ اپنی جان کو لٹانا سب سے بڑا باعث ہے سعادت سمجھتا ہے تو وہاں کیسے شہادت کی موت آئے گی ہم حیران تھے اور اسی طرح یوسف بن حسین بن الحادی عبدالحادی ان روایات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک بات سوال پیدا ہو سکتا نوجوان بچے ہیں یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو موت کی دعا نہ کرو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر نے کیوں کیا کیوں مانگا تو محدیسین مفسرین اس کی تدبیغ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہادت کی تمنا کرنا مستحب ہے خالی طور پر موت کی تمنا کرنا نہیں ہے اور وہ بھی مستحب اس وقت ہے جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ قریب موت ہے مثلا کسی مرض میں کیا ہے گرفتار ہو گیا آپ معلوم ہے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں ایسے وقت میں کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ موت تو قریب بھی ہے لیکن شہادت کی موت دے دینا مستحب چیز ہے کرونا کا مریض ہو گیا آپ کھانستا کھانستا ہے الٹھا کیا ہے اس وقت نہیں مرنا وہ لگو بھگتا نہیں اب تو شہادت کی موت مانگ لے کم از کم ہو سکتا ہے درنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے قسم کھا کے کہتا ہوں جب میں پڑھ رہا تھا واقعات ایک بات آیا تھا اور پر سامنے آئی کہ موت کو دیکھتے ہوئے پورے حوش و حواث کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ جس طرح عمر ابن الخطاب نے اپنے آخری اس دن گزارے ایسا کوئی شخص تاریخ میں نہیں ملتا ہمیں اس حد تک پر سکول کیونکہ تین دن تو زخمی حالت میں رہے نہ وہ بھی ابھی آئیں گے واقعات اسی واسطے میں دراصل آج تھوڑا سا کیا ہے طرز بدلا رہا ہوں گفتگو کا خالی جوشیلہ بیان کرنے کے بارے کچھ حوالوں کے ساتھ بات اس واسطے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ حضرت عمر ابن الخطاب کو جب معلوم ہو گئے رضی اللہ عنہ موت خریب ہے تو اس وقت موت سے ڈرنے یا موت کے سٹکارہ پانے یا آ کر اپنے مرس کا علاج کرنے یا پریشان ہونے رونے چیخنے چلانے شکوے شکایات کرنے اور اس سے بجھ کر زندگی کو لمبی کرنے کے بجائے حضرت عمر ابن الخطاب نے دعائیں شروع کر دی کہ اے اللہ یہ موت تو ہی آنے والی لیکن یہ موت کو مجھے شہادت والی موت بنا دے تو یہ گویا کہ ایک پیغام ہے آنے والے سب لوگوں کے لیے کہ جب آپ منزل کے اس آخری پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جس کی ساٹھ ستر اسی ہوتی ہے اور مرضوں کا کپہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا پورا جسم تب بھی وہ کلین شیو کر کے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتا اپنے لیے ان بدبختوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو اگر موت قدم رکھ چکی ہے اور تمہارے اوپر حارات اور اثرات بتا رہے ہیں کہ چند سال کے چند دن کے مہمان ہو تو ایسے وقت میں تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ دعا و استغفار کرنا شروع کر دو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر لو اور اس موت کی تیاری کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ اب تو آنا ہی آنا ہے ترے دربار میں لیکن آنے والی کفیت تری رضا کے ساتھ شہادت کی دے دے مجھے اللہ قبول کر لے تو پھر گھر بیٹے شہادت مل جائے گی نا جی ہاں ایک شہید تو وہ ہے جو جہاد کو جاتا ہے ایک شہادت کے کئی اور ذریعے وہ بھی ہیں جو گھر بیٹے بھی مل سکتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیٹ کے بیماری میں مرنے والا بھی کیا شہید ہے بیماریوں بھی بھی کیا ہے شہادت مل سکتی ہے نا تو اس واسطے حضرت عمر نے موت کی تمنہ کی تھی اور اسی طرح دوسرے ذرائع سے بھی صحابہ کو معلوم تعوب بن مالک اشجئی بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں میں نے خواب دیکھا آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اسے پکڑنا چاہتے ہیں لیکن عمر سب سے پہلے تین گس سبقت لے گئے اور اس کو پکڑ لیے تو میں نے سوچا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے پھر خیال آیا کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے خلفہ میں سے ایک خلیفہ ہوں گے گویا کہ خواب کی تعبیر کے طور پر خود یہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفہ رکھا ہے ان خلفہ میں سے ایک خلیفہ ہوں گے اور ایسے ہوں گے عدل و انصاف کے بارے میں حق کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور شہادت کی موت مرے گی یہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح ہوتی ہے جن کے پاس اس کا علم ہوتا ہے آف کہتے ہیں تو صبح ہوئی تو میں ابو بکر کے پاس جا کے اپنا خواب سنایا اور واقعہ کہہ سنایا کیونکہ صدیق اکبر کا وہی مقام ہے امت میں خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جو انبیاء اکرام کا حضرت یوسف کا مقام ہے یاد رکھئے انبیاء میں جس طرح یہ ہنر یہ علم خاص طور پر حضرت یوسف کو اللہ نے دیا خواب کی تعبیر کا اس طرح امت محمد یام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر کو دیا ہاں تو یہ واقعہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہ تعبیر اپنے آپ سے خود اختیار کرنے کے بعد مالک اشجائیو پہنچتے ہیں صدیق اکبر کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں جاؤ جا کے ابو حفظ کو بلا کے لے آؤ ابو حفظ حضرت عمر کی کنیت ہے حضرت عمر کو بلا کے لے آؤ جب خواب بیان کیا اور بتایا پھر حضرت عمر بھی آ گئے تو عمر بول پڑے کیا ایک خواب دیکھنے والا اس حد تک بھی دیکھ سکتا ہے یعنی ایک خواب دیکھ کر تعبیر کے سلسلے میں اس حد تک بھی کیا ہے وہ آگے جا سکتا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ اپنا خواب تم بتاتے رہو کیونکہ یہ خواب جہاں تک معلوم ہوتا ہے سچا ہے کہ یہ ہوگا حضرت عمر خلفہ میں سے آئیں گے اور شہادت کی موت ان کو نصیب ہوگی پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں باب جابیہ یہ دراصل کیا ہے شام جاتے ہوئے خاص کر فلسطین جاتے ہوئے ایک مقام کا نام ہے وہاں پر رکے بھی تھے تو وہاں خطاب کر رہے تھے دوران خطاب بھلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور خطاب سے فارغ ہو گئے تو پھر کہا مالک اسجائی سے کہ اپنا خواب بیان کرو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو پہلے منع کر دیا تھا مجھے اب پھر کہتے ہیں کہ خواب بیان کرو حضرت عمر نے بڑا زومانہ لفظ استعمال کیا کہ کہا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا یعنی یہ کہنا کہ پہلے ہی تم اگر یہ باتیں بیان کرتے رہو تو ہوگا کیا لوگوں میں عزت بڑھ جائے گی احترام بڑھ جائے گا لوگ مجھے کیا ہیں بہت بڑا ولی اللہ سمجھنے لگیں گے اور یہ چیز مجھے پسند نہیں تھی تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ میری تعریف میں یہ سب چیزیں لوگوں کو بیان کرتے نہ رہو لیکن اب تو مقام بالکل خریب آ چکا ہے تو اس واسطے مجھے بھی معلوم تھا کہ میری شہادت ہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں شہادت ہی لکھا ہوا ہے لیکن اس وقت منع اس واسطے کیا تھا کہ مجھے اپنی تعریف پسند جو نہیں تھی ہاں یعنی ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہماری موت نماز کی حالت میں شہادت کی حالت میں ہوگی کیا نہیں کریں گے ہمیں ہاں بہت بڑا پوسٹر لگا کو اللہ کا شہید زندہ ولی فلاں یہ لکھو کیا کریں گے ایک بہت بڑی مجلس برپا کرتے ہیں تو حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ یقین کامل تو تھا کہ شہادت ہوگی ہی ہوگی کیونکہ صحیح ترین روایتوں میں یہ روایت بھی تھی نا کس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ عہد پہاڑ پر چڑے تو حضرت عمر بھی تھے اور ساتھ میں کیا ہے حضرت عثمان بھی تھے اور ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو اس وقت یہ بوجھ سہا نہیں سکا عہد پہاڑ بھی ہاں سہا نہیں سکا ہاں نبوت کا جلال ہے صدیقیت کا کیا ہے مرکز ہے خطابت اور شجاعت کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے حیاء و پاک دامنی و عفت کا بہت بڑا پہاڑ ہے تو پہاڑ بھی لرسنے لگا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہد خاموش ہو جاؤ تمہارے اوپر کچھ اور نہیں ہے ایک رسول ایک صدیق اور دو شہیدوں کے علاوہ یعنی عثمان بھی شہید ہوں گے حضرت عمر بھی شہید ہوں گے تو اشارہ پہلے بھی دے دیا گیا تھا تو اسی طرح اب آخری طور پر مدینہ واپس آنے کے بعد ان ایام کا ذکر خاص طور پر آپ سن لیجئے جہاں پر بالکل یوں سمجھئے کہ آخری زمانہ آ چکا تھا ایسے زمانے کے واقعات میں سے جو اہم ترین واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ عمر فاروق اپنی شہادث سے چار دن قبل یوں سمجھ لیجئے کہ چھبیس زلحج تھا یا ستائیس کی رات تھی یا صبح تھی لیکن چار دن کا اگر اندازہ کر لیں گے تو چھبیس ہی تھا اور چھبیس کی وہ صبح تھی فجر کی نماز تھی پھر اس کے بعد ستائیس اٹھائیس اونتیس تیس ایک محرم کو چار دن چار دن پہلے زخمی ہوئے چار دن گزارا اور چار دن انتقال ایک محرم پھر تدفین ہوئی تو اس حیثیت سے چھبیس زلحج برابر ہے تو زلحجہ کا مہنہ تھا اور کہتے ہیں کہ اس دن خاص طور پر حزیفہ بن یمان اور سہل بن حنیف جو تھے نا ان دونوں کے پاس خاص طور پر باتیں اس سلسلے میں کی جو سلطنت کی انتظامات کے سلسلے میں ضروری باتیں تھے اس میں خاص طور پر یہ پوچھا تھا کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں خراش دیتے ہیں کہیں تم ان لوگوں پر ظلم کر کے تو نہیں لیتے جو جو جن جن کا حق ہے اتنا ہی لیتے گورنمنٹ کا معاملہ ہے سختی ہے اور ساتھ میں پاور ہے تو تم لوگوں پر ظلم تو نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین گمان بھی مت کیجئے کہ ہم کسی پر ظلم کریں گے آپ نے جو اصول بیان کیے جن کا جو حصہ جو حق بنتا ہم صرف وہی لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ظلم نہیں کرتے تو ان کو تعقیداً کہا کہ دیکھو غلاموں کا خیال رکھو زیردست جو لوگ ہیں ان کا مزدوروں کا خیال رکھو اور اسی طرح مفتوحہ علاقوں کے بارے میں جو عامل تھے جن کو حاکم بنا کر بھیجے تھے ان کے سلسلے میں بھی خاص طور پر ہدایتیں جاری کیے اب آخری دن کہتے ہیں یہ بہت اہم واقعہ ہے بڑا تفصیلی واقعہ ہے بخاری کے اندر موجود واقعہ وہ کیا ہے یہ ایک شخصیت ہے عمر بن میمون یہ تابعی ہیں وہ یہ پورا واقعہ اپنی حاضری میں بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ہوا واقعہ کہ جس دن سیدنا حضرت عمر زخمی ہوئے فجر کی نماز میں صف بندی کے لیے میں خود کھڑا ہوا تھا فجر کی وہ نماز تھی جس میں حضرت عمر مسجد آئے ہوئے تھے اور میرے عمر کے درمیان یعنی اتنا میں قریب تھا حضرت عمر کے میمون بن مہران کہتے ہیں اور عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب تھا کہ صرف درمیان میں حضرت عبداللہ بن عباس تھے صرف کیونکہ ان کو بھی بہت چاہتے تھے حضرت عمر تو عبداللہ بن عباس وہاں تھے جو سب سے چھوٹے عمر میں تھے لیکن چاہتے ہی اتنے تھے اور فہیم اور زکی ایسے تھے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے علم والوں میں شمار ہوں تو کہتے ہیں کہ عمر بن میمون میں اور حضرت عمر کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس تھے جب آپ دو صفوں کے بیچ سے گزرتے تھے تو خاص طور پر ہدایت کرتے ہوئے گزرتے تھے کہ صفیں دروس کرو صفیں دروس کرو صفیں دروس کرو تو معلوم ہوتا تھا کہ صفیں دروس کرنا حضرت عمر کے زمانے میں نماز کے لیے خالی خولی صرف مسلح پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتے تھے بلکہ مسلح چھوڑ کے پیچے کی صفوں کے درمیان چلتے تھے خود حضرت عمر کون آگے نکلا ہوا ہے کون پیچے ہے کون صحیح نہیں ہے اس کو برابر کرتے تھے جب حجوم زیادہ ہو جاتا تو اس کے لیے خصوصی عوام میں سے خصوصی صحابہ میں سے کیا ہے مقرر کرتے تھے کہ دیکھو فلاں یہ رہیے سے فلاں یہ رہیے کہ صف تم ذمہ دار ہو اس طرح لوگوں کو ذمہ داری دیتے کہ صف کے اندر داخل ہو کر صف برابر کریں تو وہ آخری دن جب آئے تھے فجر کو اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ صفوں کے درمیان چلتے رہے اور کہتے رہے کہ صفیں درست کرو صفیں درست کرو صفیں درست کرو یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہوئے مسلے پہ کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی اور عموم کیا تھا نماز فجر میں یا رب سورہ یوسف تلاوت کرتے یا سورہ نحل جیسی سورتیں تلاوت کرتے ہاں آدھا جوز کم از کم اور خالی ایک رکعت میں اور اس کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ کیوں تلاوت کرتے تاکہ لوگوں کو پہلی رکعت مل جائے کتنا خیال ہے دیکھو کتنا خیال ہے دیکھئے ایک امام کو کیسے کیسے خیالات رکھنا چاہیے دیکھئے پہلی رکعت طویل کرتے بڑی لمبی سورتیں پڑتے قیام بہت لمبا ہوتا ایک تو کیا ہے کہ فجر میں لمبی قرات مستحب ہے محبوب ہے لیکن دوسرا معاملہ یہ بھی ہوتا اس واسطے بھی کہ تاکہ لیٹ آنے والوں کو بھی پہلی رکعت مل جائے اس واسطے لمبی قراتیں کرتے اور اس دن ہوا یہ کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی کہ تھوڑا بھی ابھی شروع بھی نہیں کی قرات ابو لولو فیروز جو کیا ہے محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ خنجر کیا ہے مارا جس سے ایک حد تک پہچان لیا ہے حضرت عمر اسی واسطے لفظ نکلا کتے نے مجھے مار ڈالا اس بدبخت نے مجھے مار ڈالا اندیشہ تھا اب یہ اندیشہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی بڑی انوکی داستان ہے ہاں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ یہ ابو لولو فیروز جس نے مارا ہے نا یہ دراصل مجوسی نسل غلام تھا ایک تو غلام بھی تھا مجوسی بھی تھا مجوسی کونے پتا ہے یہ کہ یہودی یہ کہے نصرانی لیکن یہ کہے مجوسی پتا ہے کچھ مجوسی کسے کہتے ہیں ہے بھائی کسی کو پتا ہے مجوسی کسے کہتے ہیں چاہے بسکٹ کھانا ہی مصروف ہے اتنے کہ کیا کہہ رہا ہوں بھی بھول گئے مجوسی کسے کہتے ہیں پتا ہے آجی آگ کی جو پوجا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مجوسی ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا فرقہ رہا اور یہ لفظ بھی آیا ہے غالباً سورہ حج میں والمجوس واللذین اشركو مجوسی بھی گمراہ ہونے والے فرقوں میں سے یہ اچھا آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مجوسی ہیں ہاں بہت ہیں بہت ہیں ابھی بھی ہیں اور ان کا سب سے بڑا جو عبادت کھانا ہے آتش گدا ہے ہندوستان میں بلکہ کیا ہے انٹرنیشنل طور پر وہ کہیں پتا ہے پھونہ میں ہے پھونہ میں ہے ان کا قدیم ترین آتش گدا وہاں پر بہت زیادہ ہے یہ اسی نسل کا کتہ تھا ایران کا آج ایران میں بھی کتوں کی کمی نہیں ہے ہاں وہ بھی ذہن میں رکھی یہ بھی وہی تھا یہ غلام اصل میں فتوحات کے سلسلے میں جو فتوحات ہوئے ایران کے ان میں قیدی بن کے آیا تھا اور جس صحابی نے انہیں لیا یا ان جن کے حصے میں آیا ان کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا یہ اور یہ غلام دراصل ایک ہنر رکھتا تھا وہ ہنر تھا وہ دراصل بہترین لوہیں میں کاریگری کرتا تھا تلواریں زرہیں خنجریں بناتا تھا ایک تو یہ ہنر تھا دوسرا ہنر یہ تھا کہ وہ ایک خاص قسم کی چکی بناتا تھا وہ زمانے میں تو آٹے پیسنے کے لیے چکی ہوتی تھی نا جی وہ چکی میں بھی کوئی ایسا فن وہ اس حد تک پہنچ گیا یا سمجھ لیا کہ ایسے طرز پہ بناتا تھا کہ ہوا جب چلتی تو چکی کو ہاتھ سے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہوا کے رخ سے ہوا کے دباؤ سے چکی خود بخود پھرتی جس سے آٹا پس تھا اس ٹیم پی ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی ہاں یہ مشہور بھی تھا تو اسی واس حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر ٹیکس لگایا تھا اور یہ بلکل جائز تھا کہ غلاموں پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اب اس کے واقعات الگ ہیں احکامات الگ ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا ابھی ڈر شروع ہو گیا کہ مجھے مضمون ختم کرنے بھی دیں گے کیونکہ چائے دے کے ختم کر دیئے تو اب کیا ہے بات بیٹنے کی اب تو بس جانے کی فکر ہونی چاہیئے اس واسطے ذرا لیٹی دینا تھا دیتے دیتے ایک آدھائی ہنٹہ لیٹ دیتے تھے لوگ آمی خاموش بیٹتے تھے اچھا خیر بدعوہ سب دیونوں کو بھئی ایسا بولتا ہوں اچھا چھ کرے دیئے تو بہر کیف کیا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ اس پہ کیا کیے تھے دیکھ بات تو جو چاہے کما لے تو بڑا کاریگر ہے بڑا کما سکتا ہے لیکن دن کے چار درہم مجھے دے دینا لاکھ یہ دراصل کیا ہے جائز چیز ہے غلام کو اس طرح سے کیا ہے کام پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو اس طرح شرط لگا سکتے ہیں جو حضرت حضی پہ تو ایک مرتبہ کیا کیا یہ بدبخت نے حضرت عمر سے آکے کہا کہ میرا جو آقا ہے مجھ پر زیادتی کرتا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا زیادتی ہے بھے ترے اوپر کہا کہ دیکھو یہ ہر دن چار دینا چار درہم دینا پڑتا ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ ہے تو حضرت عمر نے پوچھا کرتے کیا ہو کہا کہ میں زرہیں بھی بناتا ہوں اور چکی بھی بناتا ہوں تو کہا کہ تم تو بہت زیادہ کما سکتے چار درہم دینے میں کیا بلکل انصاف ہے چار درہم دو تمہارا آقا تم سے زیادہ نہیں اصول کر رہا ہے تو اس وقت وہ غصے سے باولہ ہو گیا بدبخت اس وقت کیا ہے وہ الفاظ سننے کے لائق ہیں کیونکہ حضرت عمر اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو ایسی چکی بھی بنا رہا ہے جو ہوا سے چلتی ہے کہا کہ ہاں ہاں بنا رہا ہوں لیکن ایک چکی ایسی بناوں گا جس کی دھوم اور جس کا چرچہ پوری دنیا میں پھیلے گا یہ کہ وہاں سے وہ چل دیا تو حضرت عمر پاس بیٹے صحابی کو اشارہ کر کے گیا کہ اس بدبخت غلام نے مجھے دھمکی دے کے گیا حضرت عمر نے پہچان لیا یہ بدبخت تھی ہے جو مجھے قتل کرے گا ہاں عجیب واقعات جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی تخدیر پہ راضی ہوتی ہاں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جو قتل کیا تھا ابن ملجم وہ جب بازاروں میں پھرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ہے جو مجھے قتل کرے گا ساتھی کہتے تھے کہ امیر الممنین جب آپ کو معلوم ہے قاتل ہے آپ کیوں نہیں قتل کر دے تھے حضرت علی مسکرہ کہتے کہ میرے قاتل کو میں کیسے قتل کر سکتا وہ تو میرا قاتل بننے والا ہے ہم ہوتے تو چھوڑتے اللہ کی ملاقات کا ایک سرور ہی علم ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلام مجھے دھمکی دے کے گیا ہے لیکن حضرت عمر پر اور اسی غصے کے نتیجے میں اس وقت وہ فجر کی نماز میں قتل کی نیت سے دو دھاری ایک ایسے خنجر بنایا تھا جو درمیان میں پکڑنے کے لئے تھا اور ادھر بھی نوک تھی اس طرح وہ آکے چھپ کے کھڑا ہو گیا محراب کے پیچھے یہاں سے دیکھ نہ سکے وہ صفوں کے اندر افراد جیسے کھڑے ہوئے ویسے ہی کھڑا تھا اور جیسے ہی سب نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز شروع کی ابتدائی سورہ فاتحہ ختم کر کے قراج شروع بھی نہیں کی اس بدبخت نے وار کیا اور وار بھی پہلے وار میں معاملات نہیں ہوا ادھر بھی حضرت عمر بن الخطاب جیسی شخصیت تھی معاملی شخصیت نہیں تھی کہ ایک وار سے گھائل ہو جاتے بدبخت نے ایک نہیں چھے وار کی ایک ہی وقت میں نکال نکال کے نکال نکال کے یہاں تک کہ سب اس سے آخری جو وار کیا تھا وہ دراصل کیا سینے سے لے کر ناف تک اس نے وار چوبے کے کھینش دیا جس کے بعد حضرت عمر کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا جس کے بعد حضرت عمر کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور ایسی حالت میں بھی حضرت عمر گرتے گرتے پہلی صف میں کھڑے عبدالرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینش کے مسلح پہ کھڑا گیا یارب اس وقت بھی فرض کی ادائیگی کا احساس ہے چیخ نہ چلانا مجھے لے چلو مجھے مرہم پٹی کرو مجھے ایسا کر دیا چیخ نہ چلانا بھی نہیں ہے بلکہ احساس ذمہ داری ہے تو نماز کی فرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے اسی واسطے کبھی جس نے کبھی کسی کا سہارا نہ مانگا ہو کبھی کسی کا ہاتھ نہ پکڑا ہو وہ شخصیت اس وقت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا ہے لیکن اپنے لئے نہیں مسلح پہ کھڑے ہو کے مسلح کی نماز کو ادا کرنے کے لئے کھینچا نماز پڑھ اور یہ پڑے رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مسلح پہ کھڑے ہو گئے تو اس بدبخت نے کیا بھاگنے کی نیئے سے صفوں کو چیرتے ہوئے بھاگنے لگا تو جو جو درمیان میں آیا بدبخت نے سب کو چھراغ حضرت عمر کو زخمی کیا گیا یاد رکھو اس دن صحابہ تیرہ لوگ شہید ہوئے ان میں سے سات انتقال کر گئے سات لوگ انہیں تیرہ لوگ پھر اس کے بعد اس شخص تو اور زیادہ کیا ہے راہ نہ ملے ایک انساری مسلمان اپنا جبہ نکالا اور اس کو پکڑنے کے بجائے اپنے جبے کے عبا کے جو بڑا کپڑا ہوتا ہے نجی وہ پورا کپڑا پھینک کے اس کے سر کو دبوش کے پکڑا تو تب کہیں جا کے یہ مارنے کا سلسزہ رکا اور وہ بالکل گرفتار ہو گیا جب اس بدبخت کو معلوم ہوا کہ کل میں گرفتار ہو چکا ہوں نکل نہیں سکتا تو نیزہ خود اپنا اوپر مار کے خود کشی کر کے مر گیا یہ واقعہ ہوا ہے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نہیں وہ کربلا کا واقعہ سنتے 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 کان جو پک گئے ہیں یہ بھی تو ہوا ہے نجی تو اس طرح در اصل حضرت عمر کو سب سے پہلے لہزہ جو مارا گیا شہادت کا جو واقعہ سبب بنا وہ یہی سبب تھا لیکن پیچھے جو لوگ تھے نا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا یہ بالکل ابتدائی صفوں میں ہو رہا ہے آخری جو کیا ہے حضرت عمر کے زمانے میں مسجد کا یہ حال ہوتا تھا کہ مسجد نبیوی کی پوری کی پوری بھر جاتی تھی تو آخری زفوں والوں کو کچھ نہیں پتا چلا کہ آخر ہو کیا رہا ہے بس ان کو اتنا پتا چلا کہ حضرت عمر پہلے قرات پڑھ رہے تھے اب کیا ہوا پتا نہیں کہ قرات میں لفظ کیا ہے آواز کیا بدل گئی ہے کوئی اور ہیں جو پڑھ رہے ہیں بس اتنا پتا چلا ان کو دوسری کسی بات کا پتا نہیں چلا اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہو سکتا تھا اسی حالت میں بھی نماز مکمل کر جیسے ہی پلٹھے نجیب تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر نے کہا جاؤ دیکھو میرا قاتل کون ہے کیا سنجید گی ہے اس عالم میں نا چیخ نا نا پکار نا 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 پہلے کہا حضرت عبدالللہ ابن عباس سے جاؤ دیکھو میرا قاتل کون ہے وہ وہ آکے کہے وہ جو غلام ہے نا حضرت مغیرہ کا اس نے وہ کاریگر یعنی پہلے ہی کہ گیا تھا نا ایسی چکی بناوں گا میں جس کا چرچہ پوری دنیا میں ہوگا تو حضرت عمر کو پورا خیال تھا بعض لوگ کیا ہیں موت کے خریب ہی آتے ہی بے ہوش ہو جاتے در کے مارے مرس کا سنتے ہی کیا ہے ہوش و حواث کھو جائے بکواس شروع کر لے پورے ہوش و حواث میں ہیں اور باخردہ یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں وہ کاریگر غلام تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں عمیر الممنین اسی نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا رب اب دیکھو کیا عجیب قیفیتیں کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھ کو کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو تیرا کلمہ پڑھتا ہو بلکہ کافر نے قتل کیا ہے اس کے لئے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہیں کوئی مسلمان تو میرا قاتل نہ بنا اگر وہ بنتا تو پھر پوری زندگی بعد میں بھی مجھے کیا ہے اس کا دکھ ہوتا ایک مجوسی ان نسل نے اس نے قتل کیا پھر اس کے بعد ایک طرح سے مغموم قیفیت میں کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ تمہارے باپ اور تمہاری رائے یہ تھی کہ ان مجوسی غلاموں کو اچھی اچھی ریایتیں دے کر مدینے میں رکھو جبکہ میں مخالف تھا تمہارے باپ بھی یہی مانتے تھے تم بھی یہی مانتے تھے اس واسطے میں ان لوگوں کو یہاں بسایا ورنہ تو کیا ہے ان کو نہیں بسا یہ اصل میں کیا تھا دور خلافت میں رائے جب لی گئی تھی حضرت عباس کی حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ یہ مجوسی غلام ہیں غریب لوگ ہیں ان کو کام بھی دیا جائے اور اسلام بھی سکایا جائے تو اچھا ہے حضرت عمر کی یہ رائے نہیں تھی تو اس وقت دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس کی اس بات کو خیال میں رکھتے ہوئے حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو تمہارے ابا جان کے اور تمہاری رائے تھی ان لوگوں کو سر پہ چڑھاؤ تو اس واسطے ہی آج اس نے کیا ہے مجھے قتل کیا ہے ورنہ تو میری رائے نہیں تھی تو حضرت عباس سے سراپا اطاعت بنتے ہوئے فرمایا کہ امیر المومین حکم دے دیں ابھی ختل کر دیتا ہوں جتنے مجوسی غلام ہیں مدینے کے اندر کیونکہ زیادہ غلام حضرت عباس کے تھے یہ غلاموں کا ایک بہت بڑی تعداد حضرت عباس کے پاس تھی کہا کہ آپ حکم دیں قتل کر دیتا ہوں سب کو کہا کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا بغیر کسی عذر کے ہم کسی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں اور کسی ایک فرد کے جرم میں پوری قوم کو ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں انصاف دیکھو پھر ایک طرف بات جو صحیح تھی وہ بھی کہے دی لیکن انصاف بھی دیکھو چاہتے تھے تو اسی وقت حکم دے دیتے مجوسی جتنے بھی غلام ہیں مدینے میں سب کو اڑا دو لیکن کہا کہ نہیں حالانکہ تیار ہیں جن کے غلام ہیں ان کے آقا تیار ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حکم دیں سب کو اڑا دیتا ہوں میں جتنے مجوسی میرے پاس ہیں سب کو کہا کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا کیا بات کر رہے ہو تم یہ بہت بڑی غلطی ہوگی پھر اس کے بعد حضرت عمر جہ اٹھا کر گھر لائے گئے گھر آ گئے تو طبیب بلایا گیا خجوروں کو انہیں چھوڑ کر جوز بنا کر پلایا گیا تو جیسے ہی موں کے ذریعے گیا پیٹ میں پیٹ تو پورا پھٹا ہوا تھا پیٹ کے ذریعے باہر نکل گیا طبیب نے پھر دوہ چذویز کی اور کہا کہ ان کو دودھ پلاو دودھ پلایا گیا تو دودھ بھی موں کے اندر سے گیا اور پیٹ کے اندر سے باہر نکل گیا تو اب تو کیا ہے لوگ رو رہے تھے مغموم تھے اور طبیب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تو کیا ہے آخری وقت ہے یہ شاید اس زخم سے جانبر نہیں ہوں گے کیونکہ ہر چیز جو جالی جا رہی ہے وہ نکل رہی ہے اور اس زمانی میں آپریشن جرہی کا نظام اتنا پختہ نہیں تھا کہ اسی وقت تھا کہ دال کر انہی کیا ہے برابر کر دیا جاتا جب اتنی اونچی نہیں تھی تو اب دراصل جان لیا اور عمر بن میمون کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے لوگ آتے گئے تازیت کے لیے ایک ایک آتے گئے اور تعریفیں کرتے گئے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ امیر المومنین کو ان کے جو بشارتیں ہیں وہ سنا کر انہی بتایا جائے کہ اگر آپ شہادت کی موت آج اللہ نے دی ہے تو آپ پکے جنتی بھی ہیں کیونکہ آپ اشرت المبشرہ میں سے ہیں آپ فلا فلا وقت میں اللہ کے رسول نے آپ کو یہ یہ کہا ہے آپ کی حور کو دیکھا ہے جنت میں آپ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا آپ وہ ہیں جن کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے اس طرح صحابہ ایک ایک آتے گئے آتے گئے آتے گئے اور تعریفیں کرتے گئے تعریفیں کرتے گئے لیکن ان سب تعریفوں سے بے پروا بعض جگہ تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تعریفیں بڑھ گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ چپ تمہاری دھوکہ بازی نہیں چلے گی صحابہ سے کہا چپ اب کچھ ایک لفظ نہیں بولنا مجھے تعریفوں میں تمہاری دھوکہ بازی نہیں چلے گی اللہ کے پاس آج بھی میں اعتمنہ کرتا ہوں کہ اللہ بلا کے مجھے کہے عمر تیری نیکیاں اور تیری برائیاں سب کے سب برابر ہو گئی تو یہ جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں تب بھی میں خوش قسمت سمجھوں گا یہ ڈر ہے رب سے یہ قیفیت تی تقویٰ ہو رہا پھر اس کے بعد کس ہیسی اس کے ٹیکل کر رہے ہیں دیکھئے موت کو جب بختی تصدیق ہو چکی اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہا کہ بیٹا ادھر ہو کیونکہ سب سے اہم ترین جو سوال ہوگا نا جی وہ مرنے سے مرنے کے بعد کرس کا ہے حتیٰ کہ شہید کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا آج کرس کے معاملے میں ہم کتنے لاپرو آئیں لیتے دیتے اتنی اچھا بچھا کھاتے پیتے پگنک جاتے سب کرتے کرس والے کو کرس دیتے نہیں یہاں دیکھو بیٹے کو بلائے کہا کہ بیٹا میرا کرس شمار کرو دھر والے سب بیٹے کرس کو شمار کیا پتہ ہے کتا خرزہ آیا خرزہ کتا آیا ہوگا وہ جو ایک وقت کھانا کھاتا وہ جو ایک سوکی روٹی کھاتا ایک مرتبہ دو سالن جمع نہیں کرتا اور جمع کرنے کسی اپنے آمل کو نہیں دیتا ایک مرتبہ ایک گھر کو معلوم ہوا کہ ایک گھر میں ہمیشہ گھر میں دو پکوان پکتے ہیں دو سالن پکتے ہیں تو چھپ چھپا کے کہا کہ مجھے نہیں بولاتے جب ان کو بلایا گیا حضرت عمر کو تو جب ان کے سامنے بھی جو سالن رکھے تو ڈانٹ نے لگے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سالن سے زیادہ منع کرتے تھے اور تم ہر وقت دو سالن رکھتے ہو میں یہ دیکھنے کے لئے ہی تمہارے گھر آیا تھا کہ کیا تم ہر کھانے میں دو سالن کھاتے ہو یہ حیثیت سے زندگی گزارنے والی شخصیت قرض نکلا اسی پر چھ ہزار درہم آج کے لحاظ سے دس پندرہ لاکھ کائیکو بھئی یہ قرض نہ تھاٹ کی زندگی تھی نہ عیش و آرام تھا نہ کیا ہے فرنیچر تھا نہ کیا ہے محلات تھے آخر قرض کہاں کا قرض یہ وہ صحابہ تھے جو نئی ہونے کے باوجود بھی قرض لے کے انفاق کرتے تھے ورنہ تو قرض کی ضرورت کیا تھی اسی پر چھ ہزار خرص تھا کہا کہ دیکھو میری جتنی چیزیں ہیں اور میرے گھر والوں کی جتنی چیزیں ہیں جو ضرورت پڑے اس خرص کے لیے بیچ کر قرض ادا کر دینا پہلی فرصت میں اگر میرے گھر والوں سے بھی نہیں ہوگا تو میرے قبیلِ عدی سے پوچھ لینا اگر ان سے بھی میرا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے تو قریش سے بھی پوچھ لینا لیکن قریش کے بعد کسی اور سے نہیں پوچھنا پھر اس کے بعد کہا عبداللہ جاؤ ام ام عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر اجازت مانگتا ہے امیر المومنین نہ کہنا کہنا عمر اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جاؤں میرے دو ساتھیوں کے ساتھ میں بھی دفن ہو جاؤں جاؤ جا کے میرا سلام کہنا اور یہ اجازت لے کے آن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے ام عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ان کو خبر پہنچ چکی تھی زخمی ہونے کی وہ بھی حضرت عمر کے اس واقعے سے حد درجہ غمزدہ تھی اور رو رہی تھی ایسے وقت میں میں گیا کہا کہ ابباجان امیر المومنین کا لفظ نہیں کہنا تو امیر المومنین نہیں کہا ابباجان عمر پوچھتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اس حجرے میں جو جگہ خالی ہے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی کیا ہے وہ پوچھتے ہیں اجازت پوچھتے ہیں حضرت عمر عائشہ نے کہا کیا اکرام تھا دیکھئے صحابہ میں ان بدبختوں نے اہل بیعت کو اور خلفہ کو دشمن بنا کے پیش کر دیا ان بدبخت شیعوں نے محبت کا تو عالم یہ تھا کہ عمر عائشہ نے کہا اللہ کی قسم میرا ایک شوہر تھا ایک باپ تھا اللہ کی رسول شوہر تھے اور صدیق اکبر باپ تھے تو میری سب سے زیادہ زندگی کی جو خواہش تھی وہ یہ کہ میں اپنے باپ اور اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہو جاؤں یہ جگہ میں اپنے لئے رکھی ہوئی تھی اگر عمر نہ پوچھتے تو میں کسی اور کے لئے یہ قربانی نہیں دے سکتی لیکن یہ وہ شخص ہے جو زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا آج دروازے پہ پوچھ رہا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا جاؤ جا کے کہو کہ وہ جگہ میں دے رہی ہوں جب یہ واپس آئے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا جواب لائے ہو کہا کہ آپ کے مرضی کے مطابق جواب ملا ہے تو حضرت عمر کہے کہ اللہ کے قسم مجھے دنیا جہاں کی دولت مل جاتی تو بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جو خوشی مجھے آج ملی ہے کہ میرا مدفن وہ ہوگا جہاں میرے دونوں ساتھی ہیں یہ میری سب سے بڑی زندگی کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دفن کیا جاؤں اور یہ خواہش پوری ہو گئی لیکن یاد رکھو عبداللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج امیر المومنین ہیں اس واسطے شاید کیا ہے تقریماً اجازت دے دی ہو امہ عائشہ کل کے دن کیا ہے خیال بدل جائے اس واسطے اگر میری وفات ہو جائے میرا جنازہ لے جا کہ حجرے کے اندر داخل نہ کرنا تب تک جب تک کہ پھر ایک مرتبہ اجازت نہ لے لینا کہا کہ جاؤ یہ بات ذہن میں رکھ لو وفات کے بعد جب میرا جنازہ اٹھے گا تو حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر جانے سے پہلے پھر جنازہ رکھ دینا پھر ایک مرتبہ اندر جانا اور پوچھنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے امیر المؤمنین نہ کہنا عمر اجازت چاہتا ہے کہ اب بھی آپ اسی فیصلے پر قائم ہیں تو جب اجازت دے دیں گے تو تب جا کے کیا کرنا مجھے دفن کرنا اسی اثناء میں یہ بات ہو گئی کہ لوگ آ رہے ہیں ایک نوجوان داقل ہوا کہا کہ امیر المؤمنین آپ کے لئے کیا فکر ہے خوشی ہی خوشی ہے خوش قبریہ ہی خوش قبریہ ہیں جب تک اللہ کے رسول تھے آپ سے راضی رہے اور آپ کو جنت کی بشارت دی آپ اشرت المبشرہ میں سے رہے پھر اس کے بعد خلافت ایسی چلائی کہ آپ کے خلافت میں کوئی نائی انصافی نہیں ہوئی اور سب کے سب لوگ آپ سے راضی رہے اور آخری ملاقات میں آخری وقت میں اللہ نے شہادت کی موت دے دی اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے آپ کے لئے تو خوش قبریہ ہی خوش قبریہ ہیں تو کہا کہ بیٹا مجھے دھوکے میں مت ڈال بیٹا مجھے دھوکے میں مت ڈال میں تو سوچ رہا ہوں کہ میری نیکیاں میری برائیاں دونوں برابر ہو کے اللہ چھوڑ دے تو یہی کافی ہے پھر یہ کہہ کے وہ پلٹ کے جانے لگا بندہ ایسے وقت میں بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کیا احساس ہے کیا ذمہ داری ہے دیکھئے ایسے وقت میں انسان دیکھتا کیا ہے بھائی کچھ نہیں دیکھتا نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے نہ کیا ہے احکامات کی فکر ہوتی ہے نہ آ کر پردے کی فکر کچھ نہیں ہوتی ایسے وقت میں دیکھئے کیسے اتمنان سے زندگی گزار رہے ہیں وہ پلٹ کے جا رہا تھا تو کہا کہ بتیجے ادھر آؤ ابھی تم نے مجھے بشارتیں دی لیکن تمہارا کپڑا ٹکھنے سے نیچے ہے تمہارا کپڑا ٹکھنے سے نیچے ہے اگر تم اس کو اوپر کر لو تو کپڑا بھی کیا ہے پاک ساف رہے گا اور ساتھ میں اللہ بھی تمہارا خصم سے خوش ہوگا معمولی بات جو ہم کبھی نہیں نوٹ کرتے اچھے وقت میں بھی کسی کو نہیں بولتے پین جھار رہا ہے پوری روڈ بولتا نہیں کئی کو بولتا نہیں میں پہنا تو انہیں بولنگ آنا میں بھی پہنتا ہوں نا شادی آئی تو دیکھنا چوب ٹکھنے کے اوپر رکھنے والوں کے ٹکھنے دیکھتے ہیں شادی میں باقی وقت میں سب آدھا پینڈلی تک بھی چڑھا لیتا وضو کرتے ہوئے مسجد میں ٹریک پینڈ کو آتا کرتے ہیں مسجد میں پھٹی ٹریک کرے پتلی پورا دیکھتا اس میں سے ہمیں ہنگ کیا مجھلے نام شادی کو ٹریک پینڈ کو جانگا ہی نہیں اللہ کے دربار میں کوئی عزت نہیں وقار نہیں احترام کوئی عزت وقار احترام پھر اس کے بعد حضرت عمر چار دن تک اسی حالت میں رہے لیکن انتظام میں کوئی فرق نہیں آیا کوئی شی کو پکار نہیں کوئی پریشانی نہیں لوگ آئے کہا کہ جیسے ابو بکر صدیق نے خلیفہ مقرر کر دیا آپ کو اس طرح آپ بھی خلیفہ مقرر کر دیں آپ کے بعد کون ہوگا کب اسی حالت میں کہا کہ نہیں وہ موقع الگ تھا لیکن اب میں وہ طریقہ نہیں مجھے تو کیا ہے یہ کہ سپرد کر دینے کے لیے وہ شخصیت نہیں مل رہی ہے ایسے ہی حالات میں بعض ذریعہ تو میں ہوتا ہے کہ اس وقت کہتے کہ کاش کے ابو عبیدہ ہوتے تو میں ان کے سپرد کر دیتا لیکن وہ ان سے پہلے وفات پا چکے تھے کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں امین حادی الامہ کہا تھا کہ امت کے امین ہیں تو میں امت کی امانت بھی انہی کے سپرد کر دیتا کبھی کہا کہ سالم مولا حزیفہ حزیفہ کے ایک غلام تھے موالی میں سے تھے سالم بہت پائے کے درجے کے تقوی اور ورہ والے تھے تو کہا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں ان کے سپرد کر دیتا لیکن سالم بھی وطوق زندہ نہیں تھے پہلے وفات ہو چکی تھی تو اسی واسطے کہا کہ میں کسی ایک شخصیت کو خلیفہ نہیں بناوں گا بلکہ چھے شخصوں پر مشتمل کمیٹی بنا دی اور کہا کہ دیکھو یہ کمیٹی جمع ہوگی اور اس کمیٹی کو نگران مقرر کیا پچاس انسار آدمیوں کے ساتھ کہا کہ یہ نگرانی کرے میرے وفات کو وقت جیسے ہی گزرے گا دفنانے کے بعد ان چھے آدمیوں کو کسی مکان میں بند کر دینا اور کھانے پینے کا انتظام تمہارے ذمہ اور کہہ دینا کہ تم نہیں نکلنا حتیٰ کہ تم فیصلہ کر کے نکلنا اور وہ فیصلہ بھی تین دن سے اوپر نہ ہونا چاہیے تین دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا اور اس کے ساتھ سات خلیفے کا اظہار کر دینا تینوے دن اور ان تین دنوں میں یہ خلافت کے ذمہ دار جتنے لوگوں کو میں چھے لوگوں کو چنا ہوں ان چھے میں سے کوئی امامت نہ کرنا بلکہ سحیب رومی امامت کرتے رہے اس حد تک سے کسی کو امامت کرنے کا بھی کہہ دوں تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جب امامت کی ذمہ داری حضرت عمر نے ان کو دی ہے تو شاید خلیفے کا بھی اشارہ وہی ہے اس واسطے کہیں خلیفہ نہ بنا دیں اس واسطے کہا کہ چھے آدمی بھی خلیفے کے لیے جو میں نے نام بیان کر دیئے ہیں ان کو ان تین دنوں میں اجازت نہیں ہے کہ وہ امامت کرائیں امام کرائے گا امامت کرائے گا تو وہ سحیب رومی ہوں گے جو بالکل یہ غریب ادیار تھے کیا مقام ہے دیکھیں سحیب رومی ہوں گے وہ نماز پڑھائیں گے اور تین دن سے زیادہ نہ کرنا پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو سحیب رومی جب امامت کے زمانے میں رہیں گے تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے جس کو انتخاب کر لیے اگر اس کے بعد بھی لوگ عوام میں انتشار ہو نہ مانے تو جو انتشار کرے جو تفعقہ کرے اس کی گردن اڑا دینا تاکہ امت میں اختلاف نہ تاکہ امت میں اختلاف نہ کس حالت میں کر رہے ہیں سب کام وہ دیکھو کس حالت میں کر رہے ہیں اور آخری دن آخری ایام میں تو حالت یہ ہو گئی کہ جب اپنا بیٹا خریب آیا عبداللہ بن عمر کہا کہ بیٹے عجزو انکساری کر لو مجھے اٹھا کے نیچے بیٹھا دو کہا کہ ابباجان اس حالت میں آپ آنی ہیں کہ میں آپ کو اٹھا کے نیچے بیٹھوں کہا کہ نہیں تم کرو کہا کہ ابباجان آپ کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ تو آپ سے راضی ہے رسول راضی رہے جنت کی بشارت ہے آپ کحور کی بشارت ہے آپ کس واسطہ آوزاری کر رہے ہیں کہا کہ بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو مجھے اٹھا کے نیچے بٹھاؤ میں آج عجزو انکساری اپنے رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور بٹھا دیئے تو اپنے کلے کو لگا لیا زمین سے کہا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دینا اس کو معاف کر دینا جس کی کیا ہے سلطنت جا رہی ہے تو وہ ہے جس کی سلطنت کہیں نہیں جاتی تو احکم الحاکمین ہے پورے زمانے کا تو ہی اختیار رکھتا ہے میں گنہگار ہوں اگر میں آ جاؤں تیرے پاس اور تو کام لے عدل سے اور تو دیکھیں میرے عامال کو تو میں تو مستحق ٹہروں نار کا اگر تو رحم کر دے تو میں جنت کا مستحق ٹہروں امید ہے کہ تو مجھ پر رحم کرے گا رو رہے ہیں کونسی شخصیت وہ جن کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں پھر اس کے بعد حضرت حفظہ آئی بیٹی امہات المومنین میں سے حفظہ حضرت عمر کے پاس آئی تو زبد نہ کر سکتے کہا کہ غارت تو اس غلام کا ابباجان اس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا اور زار و قطار رونے لگی حتی کہ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی تم امہات المومنین میں سے ہو پھر بھی رو رہی ہو چھوڑا رونے میں تھوڑا آواز بلند ہو گئی جسے نوحہ کہہ سکتے حضرت عمر غصہ ہو گئی کہا کہ بیٹی نے اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں وہ بھی وہ بیٹی جو امہات المومنین میں سے لیکن شریعت کی پاسداری دیکھو کہا کہ کیا کر رہی ہو بیٹی آوازیں شور چیخ و بکار نہ کرو ہاں تم میرے جدائی کے غم میں رو رہی ہو تو میں رونے سے نہیں روکوں گا رونے کی حد تک تو اسلام میں اجازت ہے لیکن آہوازاری اور چیخ و بکار کرنا جائز نہیں ہے یہ کہہ کہ جو عورتوں کا خواتین کی جگہ تھی وہاں پر بھیج دیا کہا کہ لوگ اور بھی بہت انتظار کر رہے ہیں دیکھنے کے لئے کہ بیٹی تم جاؤ تم خواتین کے اندر رہو اس طرح لوگ آتے رہے ملاقاتیں کرتے رہے جب سب طریقے سے مطمئن ہو گئی بات قرص کا معاملہ عدا کر لیا وسیعت کا معاملہ عدا کر دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں کون خلیفہ بنے گا اس کا معاملہ عدا کر دیا پھر لوگوں جو ہدایتیں دینی ہیں وہ ہدایتیں دے دیئے سب کام ہو گئے تو پھر اس کے بعد آخری وہ دن آہی گیا جو یہ بطل جلیل کو اللہ نے اپنے ملاقات کے لئے بلا لیا وفات کے بعد کیونکہ امامت کی ذمہ داری سحیب سنان رومی کو دی گئی تھی تو اسی واسطے نماز جنازہ بھی حضرت سحیب ہی نے پڑھائی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں تدفین ہوئی تدفین کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ہی جو خریبی صحابی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت عمر کو پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت آسان معاملہ کی اور میں نے جو حساب دیا اللہ نے قبول کر لیا آج میں بالکل آرام سا آج میں آرام سا اللہ نے میرے ساتھ آسان حساب اللہ حاسبنا حساب یسیرا خذا و باللہ توفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب تستغفرو انہو هو الغفور الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سبحانك اللہ و بحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرو واتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات